سینئر تجربہ کار حامید بھی نے کہا ہے کہ دو مہینے ہوگے حکومت نے کشمیر پر اے پی سی نہیں بلوائی حکومت مائی باپ ہوتی ہے عمران خان خود کو کشمیر کا سفیر کہتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہونی چاہیے عمران خان سعودی عرب اور ایران کی صورہ کروانے نکل پڑے پہلے پاکستان میں کشمیر مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت تو قائم کر لیں انہوں نے انیجی ٹی وی کے پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف وسطی پنجاب کا ایشو نہیں آزاد کشمیر کو آزاد کروانے میں سینٹر پنجاب کی بجائے پختونوں کا زیادہ کردار ہے لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا بلکہ مسئلہ کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ستائیس اکتوبر کا یوم سیاہ منائیں گے کہ اس دن ہندوستان نے سیری نگر میں اپنی فوج بھیجی اور قبضہ کیا تھا لیکن ایسے میں ایک جماعی دوسری سیاسی جماعیتوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد کے جانب یلگار کر رہی ہوگی تو یقین ہے اچھا نہیں لیکن میں مہدوبانہ اندارس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا ذمہ دار میڈیا اور اپوزیشن ہے میری بات کہ وہ لوگ برا مرائیں گے تو مناتے رہیں مولانا فضل رحمان نے ملین مارچ پانچ اگست دوہزار انیس سے بہت پہلے شروع کیے ہوئے تھے وہ پچھلے سال سے کہتے تھے کہ میں اسلام آباد کے طرف ملین مارچ کروں گا پھر پانچ اگست کا واقعہ ہو گیا اب پانچ اگست کے بعد ازاد کشمیر میں جلسے اور اقوام متحدہ تقریر کر رہے ہیں بہت اچھی تقریر کی دو مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن کیا امران خان نے آج تک کشمیر ایشو پر کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلوائی امران خان نے کوشش کی کہ اپوزیشن سے مل کر کوئی حکمت عملی بنائی چاہے اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں مل کر چلنے کی آفر کی تھی لیکن وزراء کہنے لگے کہ ان کو این آر او چاہیے حکومت مائی باپ ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ سب کو لے کر چلیں امران خان سفیر کہتے ہیں تو برداشت بھی ہونی چاہیے امران خان سعودی عرب اور ایران کی صورہ کروانے نکلے ہیں لیکن پہلے پاکستان میں تو کشمیر مسئلے پر مفاہمت قائم کر لو